سائمہ خان ایک لڑکی تھی بہت فہوش ناشنے والی اس کو کسے نے گولی مارت تو مولان جنشی صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال نسیم ویٹی کی والدہ فوتو بھی بڑا مشہور اداکار ہے سٹیج کا تو میں وہی رائیمنٹ تھا میں جنازہ پڑھانے چلے گیا تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوئے عام لوگ تو تھے نہیں دو تین سو اداکار جن کے محول میں شراب بھی ہے جوہ بھی ہے زنا بھی ہے اور پیش اپ اداکار ہی میں نے سب کو بٹھا دیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا ان کا رونے نے مجھے رولا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے کھرانے کی ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا چیخ نکلتی تھی اس کی کہا ہائے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو یہ کنجر یہ توافیں یہ رنڈیاں یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کون سے کون پہنچا تھا میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھ میں روتا ہی گیا روتا ہی گیا روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی عمت میں کیا کیا اوصاف کیسے کیسے ہیریں ہم نے زائے کر دیا نفرت کی آگ لگا کر تو ان میں ایک اداکار کہنے نے کہا سال ہا سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جائے کرتے تھے اور انہیں فرمایا ہوا تھا کہ جب آو مجھے اٹھاؤ اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائیمنٹ میں میں نے کسی کے نہیں دیکھتے وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے تو رات کو دو بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے مرحبا 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 یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان اس ٹائم میں کسی کو اٹھاؤ تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے میں ایک دفعہ جب رائیمنٹ میں تھا تو وہ تھکنا ہوتا تھا تو میں لیٹا دوپیر کھاوا تھا تو مولی طاہر ہے میرا شاگرد بھی تھا عبدالعاصف کا خادم فوزن ہے کہ مجھے اٹھا دیا کہ عبدالعاصف بلا رہے ہیں میں نے اس کو اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اگر تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں ہے تو میں سویا ہوں تو جا کر ان کو بتاتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں سو رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اٹھاؤ تو پھر آکے مجھے اٹھاتے ہیں اتنا میں نے اس کو ڈانٹا حالانکہ بلانے والے عبدالوحاب میرے زندگی کے سب سے بڑے موسم جو انہیں مجھے تبلیغ پر کھڑا کر جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نواز کر پرنامج ایک مدرس ہوتا ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں دو چار اور یاد ہو جاتی ہیں عدوی ذوق تھا شاید میں شاعر بن جاتا عدیب بن جاتا میں اس بندے کا احسان مند لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا تم بلائے اور مولان جنشی صاحب زندگی پر قیون ہاتھ لگاتے مرحبا مرحبا پساتی شروع ہو جاتا ان پساتوں کا ہمارے پر مزاج بنانے میں ان حسنیوں کو تخل پھر مولان سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی صحبت میں میرے ساری سارے تعمیر کردہ سوچوں کے محل کھندر بن ٹوٹ اور میں نے تبلیغ کو اسلام کو ایک اور رنگ سے دیکھا جس کو میں آپ پچھلے پندرہ سال سے بول رہا ہوں بول رہا ہوں بول رہا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے عقائد پہ پختا رہو لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو امتی بن کے چلو امتی بن کے چلو اس بڑکتی آپ کو بجھانا ہے اس کو بڑھانا نہیں بجھانا ہے تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں تبلیغ کا کام نہ ہوتا وہ کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑھنے تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے آپ بہت اچھے بچے ہو بہت نیک بچے ہو ایک تو میری مدد کرو میں آپ کی مدد کا موت آگا جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا تو تین سو بیٹے ہوں اور سب نفل بڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو سنے گا اور ایک یہ کہتا ہوں دیوبندی بن بن کے نہ چل امت بن کے چل میں نے پہلے تو واضح کر دیا کہ ہم اقائد اہل السنت والجماعت مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی محمد خان قادری صاحب بریلینیوں کے بہت بڑے عالم ایک موجوان تھا بہت غریب میرے بیان یاد کیے یاد کیے یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سنت بھی لے لی تو بیچارہ خودکشی پہ آ چکا تھا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو خرچہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا تو اس نے انہیں فون کیا پہلے وہ غیر مقلد بنا پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلوی بن گیا یہاں پیسے زیادہ ہیں تو تو اس نے مجھے فون میں بتایا کہ جی میں نے مفتی محمد خان صاحب کو فون کر کے بتایا میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں یہاں تو دل اتنا ہو گیا کہ بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں یہ آپ یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنتی نہ سمجھو اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو یہ نہیں دیکھنا چاہتا مشلد اللہ غور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو تیس پہنتیس نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سب بریلوی تھے بریلیوں کی مسجد میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا تم ان کو جہنمی کہتے رو تو میرے عزیزو امت بن کے چلو سال کا شروع ہے عقائد مسائل درسگاہ کے لیے ہیں ممبر کے لیے نہیں ہیں عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے ممبر پہ نہیں ہوتی ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے درسگاہ میں احکام بیان کیا جاتے ہیں ہاتھ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا ہے رفعہ یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو ساری امت میں آگ لگتے ہیں یہ سرگودہ جوراباد گجرات کی طرف یہ حیاتی مماتی نے کتنی آگ لگائی قتل تک لوگ پہنچتے کفر تک لوگ پہنچتے اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا ختم تم لوگوں کا فتوہ ہے کہ ان کے پیشے نماز پڑھنا مقروح تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہیں مجھ سے انہیں پتہ نہیں کان سے لے لی ہے سائن مجھے دکھائے میں کہی ارم ہے تک دی نہیں کتے پتہ نہیں سوتیاں سوتیاں کر دیتے ہوں وہ تمہیں مشرق بنا رہے ہیں تو آپس میں دفستو گربہ ہو گئے لہٰذا یہ حلاقت کا راستہ ہے حلاقت کا راستہ ہے تو اللہ مولای علیہ السلام کی قبر روشن کرے جس نے دنیا کو گلے لگانا سکھایا رنڈی کے کوٹیوں تک جماعتوں کو پہنچا تھا تو بچوں میں نہیں چاہتا ہوں تم تحریکی بنو زندگی گزر جتنی آپ کی عمر ہے اس سے دگنی عمر میں اس راستے میں گزار چکا ہوں تو سلی المجرب ولا تسعل الحکیم حربی کا محاورہ ہے میں آپ کا باپ بھی ہوں اور مجرب بھی ہوں اور آپ کے علم کا ذریعہ بھی ہوں آپ ہمارے مدر سمیاد وہ اپنی سوچ میں نے اپنی سوچیں اپنے بڑوں کے حوالے کی ہمیشہ اپنی سوچوں کو کچل دیا پامال کر دیا کبھی میں مجتہد نہیں بنا کر اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو توبہ کو بھو کبھی خیال نہیں ہے جیسے وہ کہتے کہ میں کرتا گیا وہ کہتے کہ انہوں نے روکا میں روک گیا چلایا میں چل پڑا بٹھایا میں بیٹھا گیا اٹھایا میں کھڑا ہو گیا بے عزت کیا میں نے خوشی سے قبول کیا تو دیس سال تو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے عبدالعال صاحب مجھ سے یوں مصافحہ کرتے تھے ہاتھ بڑھو میں یہ ہوں یہ سلام علیکم مو ادھر ہوتا تھا مو ادھر ہوتا ایسے مو کرتے جرت ہے کہ دوبارہ مصافحہ کرنا جاؤ دل کرے گا دوبارہ مصافحہ کرنے ہاں کیسے ہے جی ملنے ہاں ٹھیک ہے چل پھو بہت اچھا سال ہا سال اور میرے دل میں اتنی کمی کمی نہیں آئی تھی اتنی اتنی بال کے برہ حق خاص اس طرح بڑا عجیب تجربہ ہوگا اور میں بڑا شکر ادا کیا میں بیان کر رہا تھا مولان نوزر رومان صاحب سامنے بیٹھ ہو گئی تھی ایک آدم نے مجھے خواب سنایا چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے اس کا ایک سرب عبدالعاف صاحب نے پکڑا ہوئے اور دوسرا سرب مولان نظر علمان صاحب نے پکڑا ہوئی خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے پچاس سال سے کہ ایک لمحہ وہ ہستی انہاں اللہ سے غافل ہے اور انہاں مرجوح کام میں لگے ہیں ہر پل کیش کیا ہے ہر پل لیکن انسانی فضلت ہے جب کسی چیز میں زیادہ خوب لینے تو مزاج میں شدت آ جاتا ہے بڑے نرم مزاج تھے بڑے نرم لیکن ہاں بہت شدت آئی ہوئی ہے وہ مجاہدہ پچانوے سال کے عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں اور اثر سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ تو انہوں کا پہلے چالیس پچاس سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں میں بیان کر رہا تھا مجموع بہت زیادہ تھا تو اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں میں نے اس کو دو تین دفعہ کہا اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا ہو شکرم کی آواز ذرا پست آئے تو قریب قریب لوگوں کو پتا چلا پیچھے نہیں پتا چلا اتنے زور سے ڈانٹا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو پورے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے ایک پہلے تو گھور آگئے کہ ہوا کیا اچھا اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ ہو ضرور کہو میں نے کہا اگدم وہ جب غصے میں ہے میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے جب انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو کیا ہوا پھر دو تین دفعہ شندت سے کہو پھر کہا اللہ کے لئے درود نہیں کہتے رحمت کہتے ہیں علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے پھر کوئی آپ کے بچے ہیں جواب فرمائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرود تو کوئی اثر ہے میں نے اللہ کا سجدہ آدھا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے باہبر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا میں اسے بیزتی تو سمجھ نہیں سکتی میں نے اللہ کا شکر ادا کی میں نے اس کا مزہ دیا مزہ لیا اگر تم چھوٹ چھوٹے بچے ہو تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے تو تم گلے کرتے دوسرے استاد جس سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک لمحے بلکہ مجھے خیال آیا ابھی تمہیں خالی ڈانٹہ تک پڑھے ہوگے ایک تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل دی جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہوگا وہ میرے استاد میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد دیتیا میں نے گھٹا نہیں دیکھا گھٹا نہیں دیکھا آپ سے بھی کہتا ہوں اپنی سوچو گے نہ چلو سوچو موسیقav